بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ٹینٹھ فزیکس چیپٹر الیون ہم پڑھے ہیں ساؤنڈ اور یہاں پہ ہمارا ایک سب ٹاپک ہے ساؤنڈ ریکوائر مٹیریل میڈیم فارٹس پراپوگیشن ساؤنڈ کو گزرنے کے لیے کسی نہ کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا ویو کے اندر ویو کی ریفلیکشن پڑی تھی ریفریکشن پڑی تھی ریفریکشن پڑی تھی ریفریکشن ریفریکشن کے ویو جو ہوتی ہیں وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں کیسے داخل ہوتی ہیں اس طرح لائٹ جو ہے وہ بھی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ریفریکٹ ہوتی ہے ریفریکٹ ہوتی ہے تو یہ ویو کی جو ہمارے پاس ہم نے جو پڑھا تھا کہ ان کے لیے بھی جو پیدا ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی مٹیریل میڈیم چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح جیسے اگر لائٹ دیکھیں تو لائٹ جو ہوتی ہیں وہ الیکٹرو مگنیٹک ویو ہوتی ہیں یعنی لائٹ ویوز کیا ہوتی ہیں الیکٹرو مگنیٹک ویو لائٹ ویو الیکٹرو مگنیٹک ایسے ہوتی ہیں کہ ان کو گزرنے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی یہ ویکیوم سے بھی جو ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں سورج سے آنے والی ریز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس لائٹ جو ہوتی ہے اب سورج اور زمین کے درمیان اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس سن ہے یہ زمین ہے ارتھ ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ویکیوم ہے ویکیوم مطلب سپیس ہے جہاں پہ ویکیوم وہ جگہ جہاں پہ ہوا مجود نہ ہو لیکن سورج کی ریز جو ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں تو جو لائٹ ویو ہوتی ہیں وہ الیکٹرو مگنیٹک ویو ہوتی ہیں اب جو ساؤنڈ ریکوائر مٹیریل فاردر پرابگیشن اب ساؤنڈ کو بھی گزرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے ہوگا جیسے میں بول رہا ہوں تو یہاں پہ ہوا جو ہے وہ ایک میڈیم کے طور پر کام کرتی ہے تو اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم ایک ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں ایک ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں ایکٹیوٹی میں ہمارے پاس کیا ہے ایک بیل جار ہے جس میں ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یعنی یہ بیل جار ہے ہمارے پاس یہ اس طرح کا کوئی بھی آپ لوگ جو ہے وہ شیشے کا بیل جار لے لیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بیل لگی ہوئی ہے الیکٹرک بیل اس کو ہم نے کیا کیا وہ تاروں کی مدد سے ایک سوچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے سوچ کیونکہ بیل الیکٹرک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اوپر سے جوڑنے کے بعد یہاں پہ باند ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ کیا ہے اسی کے یہاں پہ ہم نے ویکیوم پمپ لگا دیا ہے ویکیوم پمپ لگانے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں یہ بیل ہے ہمارے پاس یہ بیل جار ہے شیشے کا ہم نے بیل جار لیا جس کے اندر لیکٹرک بیل لگائی ہوئی ہے اور اس کی طارت جو ہم نے کنیکٹ کر دی ہوئی سوچ کے ساتھ اب ہم نے جیسے سوچ کو کیا کیا ہے آن کیا ہے تو بیل جو ہوگی وہ بجنا شروع ہو جائے گی رنگنگ آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ بیل بج رہی ہے اب ہم نے کیا کیا ویکیوم پمپ کو آن کیا اور یہاں سے ہم نے ائر کو کیا کیا باہر نکالنا شروع کر دیا اب جیسے جیسے ائر یہاں سے نکلتی جاتی آہستہ آہستہ تو آپ کو بیل کی آواز مدم ہوتی ہوئی کم سنائی دینا شروع کر دیتی ہے تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوگی مکمل ہوا جو ہوگی وہ یہاں سے کیا ہو جائے گی ائر باہر نکل جائے گی تو اب سوچ بیل کا آن ہے ہم نے بیل کو بند نہیں کیا لیکن جیسے ہی ہوا ساری نکل جاتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہوا ختم ہو جائے گی ویکیوم رہ جائے گا تو بیل اسٹل رنگنگ بیل ابھی بھی بج رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی پھر ہم نے کیا کیا یہاں سے ہم نے دبارہ کیا کیا ائر کو انٹر کرنا شروع کر دیا جب ہم نے دبارہ ائر کو انٹر کرنا شروع کیا تو آپ کو بیل کی آواز دبارہ آنا شروع ہو گئی تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساؤنڈ کو بھی گزرنے کے لیے کسی نہ کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ مٹیریل ایزے ہم نے ائر جو ہے وہ مٹیریل رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی ائر ویکیوم پمپ سے باہر نکلتی ہے ویکیوم پمپ میں کوئی ائر نہیں ہوتی بیل جار میں تو کیا ہوتی ہے آواز جو ہوتی ہے وہ آنا باندھ ہوتی ہے جب دبارہ ہم ائر انٹر کرتے ہیں تو ہمیں اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ دبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ جو ساؤنڈ ہے ایزے جو مٹیریل ہے وہ ائر یوز ہو رہا ہے تو اس ایکٹیوٹی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساؤنڈ کو گزرنے کے لیے کسی نہ کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی ہمارا آج کا آرٹیکل تھا